اس ادارے کے اندر جب ہم بس سال سے کام کر رہے ہیں جب بھی پرموشن کا ٹائم ہاتا ہے کچھ نے کوئی گھر بڑھ کر دیتے ہیں اچھا اس دب ابھی جنوری میں جو ایک ایک سکیل آپ کر دیا گیا گورنمنٹ آپ پاکستان کی طرف سے جب گورنمنٹ بڑھاتی ہے تو آہ کہ ہمارے لیے نہیں بڑھاتی ہے آدھار اداروں کے لیے بڑھتا ہے ہمیں اس سے بھی محروم کر دیا گیا صرف یہاں تک نہیں جب بھی سالانت انخواہ بڑھتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ گھر بڑھ کرتے ہیں وقت پہ تنخواہ نہیں بڑھائیں گی مجھے یہ بتا ہے کہ مہنگائی اس وقت کس عروش بھی ہے ایک گریب آزمی جو چالیسزار روپے تنخواہ لیتا ہے کیا وہ اپنا گھر کا پورا خرچے کر سکتے ہیں نہیں ادھار دو لکھ تنخواہ لینے والے ایس اگزوم میں تو بیٹے ہیں اور احتجاج کے لیے تیسزار تنخواہ لینے والوں کو روڈ پہ پھینکا گیا ہے اچھا پندہ پرسنٹ مہنگائی علاوز بزیراعظم نے جب دے دیا تو یہاں پر ہمیں تین مہینے کے بعد ملا تو مجھے یہ بتا ہے تین مہینے گورمنٹ نے کہہ جائے کہ ہم نے مہنگائی کی اور پڑھا دیا کہ ہم نے علاوز دے دیا ہے ادھاروں نے وہ مہنگائی کی علاوز دیا نہیں تو کیا اس بندے کی اوپر چھے مہینے کا لگا کی نہیں لگا مہنگائی چھے مہینے کی اس کے اوپر آگئی اس میں سے بھی تین ایریئر بعد میں احتجاج کر کر کے ہم نے وہ تنخواہ میں تو لگ کیا پھر کہا کہ ہر مہینے کے زیادہ کو ایک ایریئر دے دیں گے دو مہینے دے دیا تیسرے ایریئر نے یہ لوگ ستائر لگ کا کھا گئے ان قریب لوگوں کا کیوں کھا گئے بھائی مجھے گورمنٹ پاکستان نے مہنگائی کی علاوز دیا ہے وہ یہ کہا رہے ہیں تو بتایا یہ ادھارے اگر اس طرح کام ہوگا تو کیا چھوٹے ملازمیں کرپشن کی طرف جائیں گے کی نہیں جائیں گے کرپشن کو ایسا رکھا جائے گا کہ تاب منیجمنٹ بیٹھ کر چھوٹے ملازمین کی تنخواہ کھا جائیں تنخواہ تک کھا جائیں ان سے کس بینیفٹ کام ہو کر رہے ہیں تو کو کر رہے ہیں لہذا یہ کام ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں نے پچھلے عید کے دنوں حدہ تنخواہ دینے کا کہہ دیا یہ ان کی چال دیا اندھیرے میں تیر چلایا تھا کہ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں کیونکہ آپ پیچھے پندہ پیچھے پرسنٹ کو دینا ہے بل کو تیس پرسنٹ دینا ہے یہ ان لوگوں نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد تیس پرسنٹ سے اعلان کرتے ہیں جس جمعات کے دن ٹریجرر صاحب نے کہہ دیا کہ فیکلیٹی گئی ان کے پاس کہا ٹھیک ہے ایک میں ہم برداشت کریں گے آپ لے نوٹفیکشن کریں اگست میں ہم ان کو دے دیں گے اس نے نوٹفیکشن کر دیا بات میں دے دیں گے اگست کے نام ہی نہیں لیا کیوں بھائی اگست میں نہیں اس کا مطلب ہے ہم اس نے پیچھے بھی نہیں دے دیں تو دیا جا ہم یہ ہردار چائری رکھیں گے جب تک ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا ہوا تنقام میں نہیں ملتے ہیں نہ ویسی نہ ٹریجر نہ رجسٹر ہم سے کام کروا سکتے ہیں ہم اپنے کلم بھی چھوڑا ہے یہ نہیں ہوگا کل سے یہ دروازیں بند ہوں گے جذابیا آپ لوگوں کو اندر آنے نہیں دیا ایک میجر روزر بیٹھا اور وہ اس کو وہ کرے اور پیسے اس سے پوچھے ایسا نہیں ہوگا پیسے سب کو چاہیے ہم سارے گیٹ کھول دیتے ہیں اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر ہوگا اس کے ذمہ رہی وائس چانسلر رشتہ اگر یہ پیسے نہیں لاسکتے ہیں سچتی کے ٹریجر کےتے ہمیں پیسے نہیں دیتے ہیں اعلان کر دیں تو بائے پھر نہیں دیتے ہیں آپ ان سے لیٹر بازی کریں یہ آپ کی ملازم ہیں ان کے پاس آگر کے دیں یہ یہ مسئلہ ہے اگر یہ آپ کے ساتھ کچھ وقت کیلئے ساتھ چلتے ہیں ٹھیک نہیں نہیں چلتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دوب میں اعتجاج کیلئے کھڑے ہو جائیں زیادہ پیسے آپ کے بند ہیں میں ایک غریب آدمی مجھے پتا ہے کل میرے بچے نہیں ساتھ داخل ہونا ہے تو اس کی فیس میں خاز ہی لگے رہا ہوں گا میرا بچہ گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھ سکتا ہے اور یہ سرکاری گاڑی میں سرکاری تیل سرکاری گاڑی ان کے بچوں کو چھوڑے دو لاکھ لے کر یہ سنانت دس جگہوں پہ چکر کیلئے جائیں سرکاری تیل استعمال کر رہے ہیں مجھے اپنا بیجری کبیل پہنی کبیل ہم نے اپنے تنخواہ سے بھارنا ہے تو ہمارے ساتھ ہی نا کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اس طرح نہیں چلتے ہیں کی وائد ادارہ ہے اگر اس کے لئے ہماری جہان میری بچوں کی قربانی چاہیے میں پیچھے نہیں کروں گا کیوں میری نسلوں نے ادار سے پڑھنا ہے میری جی بی کے جہان نے ادار سے پڑھنا ہے ایک بہن بیٹی ادار سے پڑھنا ہے ہم اس کی بنیادی کھوکلے نہیں کرنا چاہتنا ہے اس قربانی کا مضب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بکاں مار دیں اگر ہمارے بچوں کو بکاں ماریں گے میں 14 سکل سے جاتا ہوں تو 18 سکل کا اور 20 سکل کا گیٹ سے ادار بھی نہیں اگر ان کے بناماشی گیٹ سے اندر ہیں ہمیں واضح کر دیں نہ ہم مالی لحاظ سے نہ ہم کسی اور لحاظ سے نہ ہم اپنی کھندانی لحاظ سے نہ کسی سیاسی بیس پر ہم کسی سے کمجور نہیں ہیں ان کے بعد گیٹ سے اندر ہیں ہمارا گیٹ سے باہر ہوگا میں آپ لوگوں کے اس لئے بتا رہا ہوں اس پروم کے طروب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں تمام معاظمین کے لئے آپ نے ایک اچھا ہو کرنے پیغام ان کو پوری عوام تک لے کر جانا ہے اور بہترین طریقے سے ادار ریزاروں میں بھی ہوں گے لیکن اس دفعہ 35 بار دن تو ادار ریزاروں کی تنخواہ کے ساتھ لگ چکی ہے ہمیں ہر دفعہ اس پر کیوں ڈھکیلا چاہتے ہیں اور یہاں پر نیچے سکل والوں کو لے کر اوپر جاتے ہیں پتہ نہیں ان کی سینایٹی ہر دن کس طرح تبدیل ہوتی ہے پتہ سینایٹی ایک دفعہ بنتی ہے تو ایک دفعہ ہماری دیئے ہو گئی بس سال میں ایک پرموشن ہو گئی ہمارے خد جو اے حسائیوان آیا آج وہ بیس سکل میں بتاو ان کی چار پرموشن کے دن ہماری ایک پرموشن کیسے ہو گئی اچھا اچھا بھی سب کے دن ایک روپیہ نہیں ہے بھائے ایک روپیہ نہیں ہے تو دو دفعہ ایکسٹینشن کس بات کیلئی ہے چلے جائیں کسی اور روپیہ نہیں ہے اچھا بندہ پرسن چاپ ہم لیتے تھے ادھر ہی ہمارا ہتشایج تھا ادھر کھڑے ہو کے بھی سب نے کہا میں کی نوٹیگیشن کو نہیں ماندوں جن لوگوں نے پندہ پرسن تنکھا بڑھا ہے میں کہتا ہوں ہم اس دنٹلمنٹل کی نوٹیگیشن کو نہیں ماندے جس نے اس کی چار سال کی ایکسٹینشن کی ہے میشان اچھا نہیں ہونا چاہیے ہم ہمارے بڑے ہیں ہم ان کی چھوٹے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں ڈیپینڈ کریں گے مجھے ڈیپینڈ یہ نہیں کہتے ہیں دہاری کو کیا ڈیپینڈ کریں گے یہ تو زمینے پرسن کھا کر چلے جائیں گے یہ چار سال کے بعد میں سے کون پوچھے گا میرے کوریس سے کوئی پوچھے گا تم لوگ پوچھے گا میرے بھائی ہو پوچھو کے تو کیا کر ہوگے مردے اکڑنے والے بات ہوگی کبر سے تندے لوگ نہیں نکلیں گے دو سکر لیں ادھر کہہ رہیوں لوگوں کی جو سکر ڈوبے ہوئے ہیں جنوری سے جو بڑے ہیں لہذا فیل فور اس میں بھی حمل درامت ہونا چاہیے پندہ پرسنٹ کے ایک جو ایریئر میں کیا وہ عطا کہہ رہے ہیں پنتیز پرسنٹ فوری اسی مہینے میں لگے گا نئے لگنے کی صورت میں کم از کم پورا اگستی ہم سے کام نہیں لے سکیں گے آگے سوڈنٹ کے اگزامیں ان کے والدین پرشان ہوں گے سوڈنٹ پرشان ہوں گے فائنل کے اگزام اگر فیکلیٹی لیتی ہے تو آئندہ فیکلیٹی ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں آج فیکلیٹی ہمارے سے کھڑی نہیں ہوتی ہے بات میں اندر سے گھڑ رکو کر کے اگر ان لوگوں نے اگزام لینا ہے تو پھر ہمیں کسی اور مرد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے پھر یہ ہمارے بھائیں نہیں ہیں یہ یاد رکھیں میرے فائدہ کا ٹائم ہے وہ پیچھے نہیں اور ان کا فائدہ کی ٹائم ہمیں آگے دھکے لیں ایسا نہیں چلے گا بیشہ تینکیو بھائی